اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسو بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دیوائی بنگلہ دیش اور پاکستان میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال یعنی مغربی پاکستان سے شیخ مجیبر رحمان کو عام انتخابات میں واضح اکسجت لینے کے باوجود اقتدار کیوں نہیں دیا گیا تھا اس سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو بنگلہ دیش کے سابقہ عوامی لیگ کے ممبر اور پارلیمان کے ڈیپٹی سپیکر کرنل شوکت علی کے دوہزار بارہ کے انٹرویو کو پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں انہوں نے خود حیران کن حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں اس منصوبے میں 1966 میں شامل ہوا جب میں پاکستانی فوج میں ایک کیپٹن کی حیثیت سے کومیلا چھامنی میں تائینات تھا شیخ مجیب کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاکستان سے مشرق پاکستان کی آزادی کا اعلان کریں گے لیکن عمل درامت سے قبل ہی یہ منصوبہ لیک ہو گیا اور اس طرح آگرہ تلہ سازش کیس سامنے آ گیا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو معلوم ہو گیا تھا کہ شیخ مجیب کا اصل مقصد پاکستان پر حکمرانی نہیں بلکہ پاکستان کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے خود مختیار سوہوں میں تقسیم کرنا تھا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شیخ مجیب الرحمن کس کی مدد سے یہ سب کچھ کرنے جا رہے تھے آخر یہ سب کسی غیر کی مدد کے بنا ممکن ہی نہ تھا آخر وہ کون تھا جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا آگرہ تلہ سازش اور حمود الرحمن کمیشن سے پتا چلتا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن بھارت کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے والے تھے بھارت نے نہ صرف مشرقی پاکستان میں بغاوت منظم کرنے کے لیے شیخ مجیب الرحمن کو اسلاح اور مالی امداد دی بلکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کے فضائی اور سمندری راستے بھی بند کر دینے کا وعدہ کیا تھا جس سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور یہی وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمن کو انیس سو ستر میں ہونے والے عام انتخابات میں جیت کے باوجود اقتدار نہیں سونپا گیا تھا تاں کہ ایک بڑے اسلامی نظریاتی پاکستان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے اب ایک اور اہم سوال کیا واقعی پاکستانی فوج نے انیس سو اکتر میں تیس لاکھ بنگالیوں کو قتل اور دو لاکھ عورتوں کی عزت کو پامال کیا تھا شیخ مجیب الرحمن کی کٹر عوامی پارٹی کے مطابق انیس سو اکتر میں پاکستانی فوج نے تیس لاکھ بنگالیوں کو قتل اور دو لاکھ بنگالی عورتوں کی عصمت دری کی تھی لیکن بنگلہ دیش کی اپوزیشن پارٹیز جن میں بین پی اور جماعت اسلامی شامل ہیں کہ نرزدیک یہ آداد و شمار من گھڑت ہیں شرمیلہ بوس کے مطابق انیس سو اکتر میں فوج اور سیول افراد بنگالیوں اور غیر بنگالیوں ہندووں اور مسلمانوں بھارتیوں اور پاکستانیوں سمت مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی میں تقریباً ایک سے ڈھائی لاکھے قریب لوگ مارے گئے تھے تو یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورتوں کی ساتھ اسمت دری کی اصل تعداد کیا تھی اور اسمت دری کے واقعات کے بارے میں بغلہ دیش کی بہت سی خواتین یہ رائے رکھتی ہیں کہ دو لاکھ کے آداد و شمار صرح صرح غلط ہیں ان کے مطابق انیس سو اکتر میں زیادہ سے زیادہ ایک ہزار یا اس سے کچھ زیادہ خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور اس سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والوں میں مکتیبانی بھارتی اور پاک فوج اور عام شر پسند اناثر شامل تھے اب یہاں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ فرض کریں اگر پاکستانی فوج نے انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں اتنی زیادہ گھنونی حرکتیں کی تھی تو پھر انیس سو چورہتر میں بنگلہ دیش کے بننے کے محض دو سال بعد پاکستان کے وزرعظم کا ڈھاکہ میں اتنا پرجوش استقبال کیوں کیا گیا تھا یہ جولائی انیس سو چورہتر کی بات ہے کہ پاکستان کے وزرعظم زلفکار علی بھٹو سکوت دھاکہ کے بعد پہلی مرتبہ دھاکہ پہنچے دھاکہ میں بھارتی سفارت خانے کے پہلے سفیر این ایڈکچٹ زلفکار علی بھٹو کے پہلے دورہ بنگلہ دیش کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی کتاب آزادی اور اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ میں شہر کی گلیوں کے دونوں اطراف کھڑے حجوم میں سے گاڑی چلاتا ہوا ائرپورٹ پہنچا تو دیکھا کہ راستے میں کھڑے بنگالی عوام کا جوش و خروش اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور بھٹو اور پاکستان کی حمایت میں زور زور سے نارے لگائے جا رہے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی اور بنگلہ دیشیوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں بنگلہ دیش میں کہا جاتا ہے کہ الیدگی کے بیچ اس وقت بوئے گے جب مغربی پاکستان کے حکام نے بنگالی کو پاکستان کی قومی زبان بنانے کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا اس سلسلے میں آج بھی بنگلہ دیش میں قادے عظم محمد علی جناہ کی مارچ 1948 کی مشرقی پاکستان میں تقریر کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں جناہ نے کہا تھا کہ اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناہ نے اردو کی اہمیت پر کیوں زور دیا تھا حقیقت یہ ہے کہ اردو برزغیر کے مسلمانوں کی زبان ہے اردو زبان پورے ملکی یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان میں سمجھی جاتی تھی جس بات کا بنگال کے ایک عام مسلمان کو علم نہیں وہ یہ ہے کہ مغربی اور پاکستان کے ہر صوبے کی ایک الگ الگ زبان بولی جاتی ہے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے بلوچستان میں بلوچی سندھ میں سندھی اور خیبر پختون خواہ میں پشتو اگر قائد عظم بنگالی زبان کو بھی اردو کی طرح پاکستان کی قومی زبان قرار دیتے تو سندھ بلوچستان پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں بھی کچھ اناثر اپنی اپنی زبان کو قومی زبان بنانے کا مطالبہ کر بیٹھتے اس طرح نیا ملک پاکستان اپنی تخلیق کے فوراں بعد ہی شدید مسائل میں گھیر جاتا 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں قرار داد پاکستان ایک فضل الحق نے پیش کی تھی جو کہ خود ایک بنگالی لیڈر تھے اگر مشکی پاکستان کے بنگالی مسلمانوں کو قرار داد پاکستان یا اردو زبان پر اعتراض ہوتا تو سب سے پہلے یہ اعتراض ایک فضل الحق کو کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کبھی نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ قرار داد خود ہی سب کے سامنے منظوری کے لیے پیش کی تھی بنگلہ دیش میں چند نام نہات عوامی لیگ کے ممبر آج بھی یہ پروپاگنڈا کرتے ہوئے سادہ لو بنگالیوں کو سچ نہیں بتاتے کہ بنگال پر صرف مغل بادشاہوں برطانیہ اور مغربی پاکستان نہیں صرف حکومت کی جبکہ حقیقت میں 23 سال کے مختصر عرصے میں جب مشکی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا بنگالیوں کی ایک بڑی تعداد متحدہ پاکستان میں آل اترین عہدوں پر بھی فائز رہی تھی مثال کے طور پر قائد عظم کی وفات پر خواجہ نازمت دین 1948 میں متحدہ پاکستان کے گورنر جرنل مقرر ہوئے ان کا تعلق بھی بنگال سے تھا بعد میں محمد علی 1953 میں متحدہ پاکستان کے وزریعظم بنے پھر حسین شہید سوروردری 1956 میں متحدہ پاکستان کے وزریعظم بنے جن کا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے تھا اسکندر مرزا جو 1956 میں پاکستان کے صدر بنے ان کا تعلق بھی بنگال سے تھا بعد میں نور الامین جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا پاکستان کے نائب صدر رہے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ متحدہ پاکستان کے دور میں مشرقی پاکستان کو ترقی نہیں دی گئی کیا یہ الزام سچ پر مبنی ہے آئیے جانتے ہیں در حقیقت متحدہ پاکستان کے دور میں مشرقی پاکستان نے اپنے جائز حق سے کہیں زیادہ حصہ وصول کیا کشادہ سڑکیں، اعلیٰ تعلیمی ادارے اور دیگر منصوبے مکمل کیے گئے جن میں مونگلا پورٹ جو بنگلہ دیش میں چٹاگان کے بعد سب سے بڑی بندرگاہ ہے کو متحدہ پاکستان کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا یہی صورتحال مشرقی پاکستان میں آپ پاشی کے سب سے بڑے منصوبے کپتائی ڈیم کی ہے جسے 1962 میں مکمل کیا گیا تھا دھاکہ میں پارلیمان کی خوبصورت امارت ہے جس کی تعمیر کا آغاز فیلڈ مارچل محمد ایوب خان کے دور میں کیا گیا تھا اس وقت چٹاگانگ میں اسٹیل ملز بنائی گئی جبکہ مغربی پاکستان میں ایسا کوئی سنتی ادارہ موجود نہیں تھا دھاکہ کے ریلوے اسٹیشن کی مرکزی امارت جو اپنے دور کے فن تعمیر کی ایک عالی مثال ہے متحدہ پاکستان کے وقت میں تعمیر کی گئی تھی پاکستان کے وزرعظم ملک فیروز خان نون کی زوجہ نے دھاکہ میں ایک اور امتیازی ادارہ قائم کیا جسے آج بیگم وکار ان نسان نون سکول اور کالج کے نام سے جانا جاتا ہے فوئی دار ہارٹ کائیڈٹ کالج چٹنگانگ میں 28 اپریل 1958 میں قائم کیا جانے والا پاکستان کا پہلا کائیڈٹ کالج تھا جو کہ صدر یوب کے دور میں مکمل ہوا تھا اہم بات یہ ہے کہ 1970 تک مشرقی پاکستان میں چار کائیڈٹ کالج تھے جبکہ مغربی پاکستان میں اس وقت صرف ایک کائیڈٹ کالج تھا جو حسن عبدال میں واقعہ ہے دھاکہ میں موجود دپلومیٹک انکلیو بھی متحدہ پاکستان کے دور میں بنایا گیا تھا یہاں تک کہ پاکستان ٹیلی ویزن نے اپنی نشریات کا آغاز 1964 میں پہلے دھاکہ سے اور بعد ازاں کراچی سے کیا تھا آج دھاکہ میں موجود سب سے بڑی مسجد بیت المکرم کراچی کے چند سنتکاروں نے صدقہ جاریہ کے طور پر چندہ جمعکار کے تعمیر کروائی تھی کچھ تنگ نظر لکھاری ایسے آداد و شمار سامنے لے کر آئے ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرقی پاکستان کو مرکزی وسائل سے ترقیاتی کاموں کے لیے بہت کم کوٹا ملتا تھا جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے پاکستان میں کچھ دانشور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بنگلہ دیش سے 1971 کے واقعات پر غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے یہ مطالبہ بلکل اسی طرح مان لیا جاتا جس طرح بہت سے بنگلہ دیشی چاہتے ہیں لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے بھارت کے اکسانے اور نئی دلی کی برپور مدد سے دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک کو توڑا اگر پاکستان معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اسلام آباد ان شہیدوں کے لبہرکین کی آہوں کو کس خاتے میں ڈالے گا جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاطر اپنی جانے قربان کی اسلام آباد ان بنگالیوں بہاریوں اور مغربی پاکستان کی روحوں کو کیا جواب دے گا جنہوں نے متحدہ پاکستان کے لیے اپنی جانے قربان کی تھی